جب حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت سلطان ابراہیم بن عدم کی طرف متوجہ ہوئی تو ان پر عشق حقیقی کا ایسا رنگ چڑھا کہ بلخ کی سلطنت چھوٹ گئی مگر باطنی سلطنت ایسی ملی کہ جس کے سامنے ہفتے اکلین کی سلطنت بلکہ زمین و آسمان کے خزانے بھی بے حقیقت ہو گئی شاہ کو خود بھی خود کی خبر نہ تھی کہ سلطنت کا سرسبز و شاداب باغ آتش حقیقی کی نظر ہونے والا ہے مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب کسی کے بھلے دن آتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے ابراہیم بن عدم جو بلخ کے سلطان تھے ایک رات اپنے بالا خانہ پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہت محسوس ہوئی گبرائے کے رات کے وقت شاہی بالا خانہ پر کون ایسی جرت کر سکتا ہے دریاد فرمایا کون ہو تم یہ فرشتے تھے جو حق تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے فرشتوں نے جواب دیا ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں بادشاہ نے کہا حیرت ہے کہ شاہی بالا خانہ پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے ان حضرات نے جواب دیا ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش و عشرت کی زندگی میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو شاہی تخت پر حق تعالیٰ کی ملاقات کو کیوں تلاش کر رہا ہے یہ کہہ کر وہ رجال الغائب تو غائب ہو گئے لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا مولانا روم فرماتے ہیں اے لوگو سلطنت کو مثل ابراہیم بن عدم جلد خیر بعد کہہ دو کہ ان کی طرح تم بھی سلطنت باطنی سے مشرف ہو جاؤ عشق حقیقی جب غالب ہوا تو حضرت ابراہیم بن عدم سلطنت ترک کرنے پر مجبور ہو گئے عشق کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیتا ہے آدھی رات کا وقت ہوا تھا بادشاہ اٹھا کمبل اڑا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا سوز عشق کی آنے زندان سلطنت کو پھونک دیا اور دست جنوں کی ایک ضرب نے کریبان ہوش کے پرزے اڑا دیئے سلطنت بلخ ترک کر کے ابراہیم بن عدم نیشہ پور کے سہرا میں ذکر حق میں مشغول ہو گئے اے محبوب حقیقی اپنے ذکر کے علاوہ مجھے کسی کام میں مشغول نہ کر اور اپنے کرم کے صدقے مجھے اپنے عشق سے معذول نہ فرما حق تعالیٰ کا ذکر ہی اس روح کی غزہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے زخمی دل کے لیے ذکر حقی مرہم ہے آپ دس سالوں تک نیشہ پور کے سہرا میں دیوانا وار عبادت میں مصروف رہے سلطان ابراہیم بن عدم نے جب اپنے باطن میں نسبت اور تعلق باللہ کا بدر کامل روشن دیکھ لیا تو خواہشات نفسانیہ اور ظاہری عرائشوں سے مستغنی ہو گئے کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدری سی رہے ہیں سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزر رہا تھا اس نے ان کو پہچان لیا بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس نے دل میں سوچا یہ کیا ہماکت ہے کہ ہفتے اقلیم کی سلطنت ترک کر کے گداغروں کی طرح گدری سی رہے ہیں حضرت ابراہیم بن عدم کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہوگا آپ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور با آواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ میری سوئی مجھے واپس اطاع فرما دے دریا سے فوراً ہزاروں مچھلیوں نے اپنے لبوں میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کر پانی سے موں باہر نکالا جب اس امیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے فاسد خیالات پر اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا شرمندگی اور ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا کہ افسوس مچھلیاں اس مردے کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر نواقف ہوں میں بدبخت اس دولت سے محروم ہوں مگر مچھلیاں اس معرفت سے آگاہ ہیں اس کے بعد سلطان ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اے امیر یہ سلطنت دل کی بہتر ہے یہ حکیر فانی سلطنت بلخ اقل مند اور دور اندیشی کو بہت آزمایا لیکن جب اس سے کام نہ بن سکا تو اس وقت میں نے خود کو خدا کا دیوانہ بنا لیا اور کام اسی سے بنا جب دیوانگی ہی کام آئی اور اسی سے محبوب حقیقی تک رسائی ہوئی تو اس فن دیوانگی پر آشک ہو گیا اور میں نے اقل و ہوش کو خیر آباد کہہ دی موسیقی موسیقی